بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلب و طالبات بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی علوم میں تحقیق کے اصول و ثوابت کا سبق نمبر سولہ آجم پڑھ رہے ہیں اس سبق کا عنوان ہے منحج کے اعتبار سے تحقیق کی قسمیں اس سبق میں ہم یہ دیکھیں گے کی منحجیت یا میتھڑ کے اعتبار سے تحقیق کو کتنی قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے مرحص تحقیق کے اقسام درزیل ہے یعنی ان کو درزیل قسموں میں منقسم کیا جاتا ہے نمبر ایک تقابلی تحقیق کسی کمپریٹیو ریسرچ بولتے ہیں نمبر دو وصفی یا بیانیہ تحقیق کسی ڈسکریپٹیو ریسرچ بولتے ہیں کسی کو تشریحاتی ریسرچ بھی بولتے ہیں ڈسکریپٹیو ریسرچ کو نمبر تین تقییمی تحقیق کسی ایوالیوٹیو ریسرچ بولتے ہیں نمبر تین تاریخی تحقیق کسی ہسٹوریکل ریسرچ بولتے ہیں نمبر پانچ شماریاتی تحقیق کسی اسٹیٹسٹیکل ریسرچ بولتے ہیں نمبر پانچ ترابطی تحقیق کسی کو ریلیٹیو ریسرچ کہتے ہیں نمبر سات تجرباتی تحقیق کسی ایکسپریمنٹل ریسرچ آ جاتا ہے نمبر چھے تجزیاتی تحقیق کسی انیلیٹیکل ریسرچ کہتے ہیں نمبر نو مطالع احوال یا تحقیق کے حال اس پینلش میں کیس اسٹڈی کی نام سے پکارتے ہیں نمبر دس تاریفی تحقیق ڈیفینیشن ریسرچ نمبر گیارہ سببی تحقیق کیزول ریسرچ نمبر بارہ نتائج پر تحقیق یا حاصلاتی تحقیق اسے ریزلٹ ریسرچ آ جاتا ہے یہ بارہ اس میں جو تحقیق کی ہیں یہ بیعتبار بنہج کی ہیں میتھڑ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کی میتھڑ کے اعتبار سے تحقیق کی ہے بارہ قسمیں بنتی ہیں سب سے پہلے نمبر پر تقابلی تحقیق جو ہوتی ہے کمپریٹیو ریسرچ یہ کیا ہے یہ دیں اس قسم کی تحقیقات میں دو شخصیات یا دو ریاستوں دو زمانوں دو کتابوں دو فلسفوں دو ترہ کیا سالیب یا ایک نو کے دو امور کے درمیان موازنہ کیا جاتا ہے اس موازنے کی دو جہتیں ہوتی ہیں ایک جہت مشابہت اور دوسری جہت اختلاف مگر محقق صرف مشابہت کے پہلو یا صرف اختلاف کے پہلو کو بھی موضوع تحقیق بنا سکتا ہے یعنی محقق دو شخص کو لیتا ہے پھر ان کا تقابل کرتا ہے ان کا موازنہ کرتا ہے پھر یہ بتاتا ہے کہ ان میں ایک کی شخصیت میں اور دوسری کی شخصیت میں جو پائی جانے والی چیزیں ہیں ان میں سے کتنی چیزوں میں مماثلت ہے یا اقسانیت ہے سیملیٹیز ہے اور کتنی چیزوں میں تضاد ہے یعنی کوئی سے ایسی چیز ہے جو ایک میں پائی جاتی ہے دوسرے میں نہیں پائی جاتی ہے اچھا یہ تو چیز ہو گئی کہ دونوں باتیں پائی جائیں کبھی کبھی اگر محقق چاہے تو وہ صرف ایک چیز پہلے کو بے اختیار کر سکتا ہے کہ دو شخصیت کو لیا اور اس میں جو سیملیٹیز ہیں صرف ان کو بیان کر دیں عام طور سے مذاہب کی ریسرسیم میں یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ایک بشترک تعلیمات کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے اور کبھی کبھی مختلف تعلیمات کی دونوں میں ایک ہی موضوع سے مطالق مختلف تعلیمات کیا ہیں جیسے کہ اگر عقائد کا باب لے لیں اب عقائد کے باب سے مطالق اس کو دیکھیں گے کہ ہندو مذہب میں حصے مطالق کیا عقیدہ ہندو مذہب میں رسالت کی مطالق کیا عقیدہ اس طریقے سے اور کائنات سے مطالق کیا عقیدہ مرنے کے بعد کا کیا عقیدہ اس طرح کی عقائد ایک ہی باب سے مطالق کیا ہیں ہندو مذہب میں اور اسلام میں کیا ہیں اب دونوں میں پھر اس کو حصہ کریں کہ سمرٹیز کیا ہیں اور تزادات کیا ہیں یہ تقابلی تحقیق کہلاتی چیزیں اور دوسری قسم ہے وصفی یا بیانیہ تحقیق کسی ڈیسکریٹیو ریسرچ کہایا تھا اس تحقیق میں کسی چیز کے حقیقت حال کو بینکیا تھا مثلاً کسی علاقے میں کسی سکول کی بلڈنگ کا وصف ملشت کا میعار برامداد و درامداد کی تفصیل آبادی کی تقسیم کی صورت حال لسانی میعار کی مطالق معلومات عسکری و دفاعی حالت کا جائزہ ذریع پیداوار کا تعارف اور سناعتی پیداوار کا تزیع وزیع وغیرہ کیا عقید ہے یہ اس میں اسی بیان کر دیا تھی کہ اس کی یہ حقیقت ہے اسے اگر کوئی آدمی آبادی برسرچ کر رہا یہ بتا دے گا کہ اس وقت کی آبادی کی یہ صورت حال ہے بس اس سے آگے سے اسے مطلب نہیں ہے کہ اس کو بڑھنا چاہیے گھٹنا چاہیے یا اس کو دوسری چیزوں میں کسی استعمال کر سکتے ہیں اس سے اسے مطلب نہیں ہے تو وہ صرف صورت حال کو بیان کر دیتا ہے کہ کیا حقیقت حال ہے بس فیہ بیانی تحقیق کو مکانی اور زمانی حدود و قیود کے ذریعے مقیت کر دیا جاتا ہے اسے بلا تحدید اور کھرا نہیں چھڑا جاتا مثلا صرف لسانی و لغوی میعار کو موضوع تحقیق نہیں بنایا جائے سکتا بلکہ کسی ملک کی تحدید کے ساتھ انمان تحقیق بنایا جائے گا اور یہ مکانی تحدید ہوگی یعنی مکانی تحدید یوں کہیں گے جیسے کہ لسانی اگر کوئی آدمی لسانیات بگرار تو اب یہ کہہ گا کہ ہندوستان میں اردو زمان کی صورت حال یہ مکانی تحدید ہوگی اب اسی کو زمانی تحدید میں بیان کریں گے کہ اگر کسی ملک کی کسی خاص سال یا متعین سالوں کے دوران مکانی لغوی میعار کا جائزہ لیا جائے تو یہ زمانے کی تحدید ہوگی یعنی کہہ گیا جائے کہ بیسویں صدی کے نشتحانی میں اردو عدب کا فراغ کیا صورت حال نہیں اس میں اگر کوئی ریسرچ کر رہا تو یہ زمانی تحدید ہوگی اس کو زمانے کے ساتھ خاص کر دیا گیا نمبر تین تقییمی تحدیق ایوالیوٹیو ریسرچ ایوالیوٹیو ریسرچ میں تقییمی تحدیق سے مراد کسی صورت حال کے مثبت اور منفی پہلوں کا جائزہ لے کر اس کی بہتری کے لیے تجاویز مرتب کرنا ہوتا ہے یعنی تقییمی تحدیق انسانی زندگی کے سیکڑوں حالات اور بیشمار شعبوں مثلا انتظام، معیشت، تعلیم، سناعت اور زراعت وغیرہ کے بارے میں کیا سکتی یعنی تقییمی تحدیق میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی مسئلے کے حل کے لیے بہتر کیا ہے تجویز پیست پیش کیا تھی جیسے تعلیم سے متعلق اگر سرچ ہو رہی ہے تو پھر اس میں ہی بتائے گا آدمی کی موجودہ حالات میں کون سا موڈرن تعلیم کا سب سے بہتر ہے اس کو اختیار کر کے ملک اور کون ترقی کر سکتی ہے یا زراعت سے متعلق کو بتائے گا کہ زراعت کی گیہون کی پیداوار کئی طریقے سے ہوتی ہے فرض کرلو چار طریقے سے ہوتی ہے اب جو اس ایولویٹی بریسرچو کرے گا وہ یہ بتائے گا کہ چار طریقوں میں سے بہتر طریقہ کون سا ہے وہ تجویز کرے گا عام طور پر تقییم سے پہلے محقق کو وصفی و بیانیاں تحقیق کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ موضوع تحقیق کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرے اور پھر ان کی تقییم کر کے بہتر سے بہتر تتاویز دیں یعنی تقییم سے پہلے وصفی یا بیانی تحقیق ضروری ہوتی ہے پہلے آگے یہ تو سمجھے کہ کتنی قسم کے گہوں پیدا ہوتے ہیں پھر یہ بتائے گا کہ کون سے قسم سے قسم کے بیہوں گہوں کو پیدا کرنا زیادہ بہتر ہے نمبر چار تاریخی تحقیق ہسٹوریکل ریسرچ اس تحقیق میں کسی حالت یا کسی متعین عرصے کا تاریخی جائزہ لیائے دا ہے تحقیق تاریخی نقطہ نظر سے کسی بھی موضوع کے بارے میں کی جا سکتی ہے مثلا زمانے کے ساتھ ساتھ لسانی ارتقاء اسی ملک کے خاص عرصے میں ذراعات میں ترقیق تعلیم کا ارتقاء جابعات کا ارتقاء اور سنات و حرفت کا ارتقاء وہ ہے کچی چیز کی ہو سکتی کسی چیز کی تاریخی حیثیت کو ناب دن جائے کہ اس کی کیا تاریخی حیثیت ہو رہی ہے نمبر پانچ شماریہ کی تحقیق اس تحقیق کی بنیاد معلومات کو جمع کرنے پھر انہیں شماریاتی اور حسابی طریقوں سے ازیاء کرنے اور ان معلومات سے انتائج اقس کرنے پر ہوتی ہے یہ تحقیق بھی وصلی بیانیاں تحقیق کی ایک تسم ہے شماریاتی تحقیق کو تحقیق کی دیگر اقسام کے ساتھ ملا کر بھی پیش کیا جا سکتا ہے مثلا شماریاتی و تقابلی تحقیق شماریاتی و بیانیاں تحقیق شماریاتی و تاریخی تحقیق مثلا ایک نیو فرض کرنے کہ اگر شماریاتی تحقیق کو حدیث کے حوالے سے دیکھیں کہ اس بات میں ریسارچ کرے گا آدمی کی سہائے سکتہ میں کل کتنی حدیث ہیں اب وہ پوری سہائے سکتہ کو اسے دیکھنا پڑے گا تو اس کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ وصفی جو تحقیق ہوتی ہے یا بیانیاں جو تحقیق ہوتی پہلے یہ تو تحقیق کریں کہ سہائے سکتہ ہے کیا سہائے سکتہ میں جو حدیثیں ہیں وہ کتنی حدیثیں ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی جو درجہ بندی ہوگی کچھ حدیث خاص طور سے بخاری میں جو ترجمت الباب کا مسئلہ پیش آتا ہے اس کو بھی تحقیق نہ ضروری ہے کہ اس میں کچھ حدیث الفاظ ہوتے ہیں اور اسی کو ترجمت بنا دیا جاتا ہے تو کیا وہ حدیث نمبر میں اس کو لیا جائے گا یا اس کو حدیث سے خارج باب ہی مانا جائے گا یہ تمام چیزیں جو ہے پہلے تو اس میں تے ہوں گی بیانیاں تحقیق میں پھر شمالیاتی تحقیق میں پھر اس کی تعداد متعین کی جاتی ہے کتنی تعداد ہے ٹوٹر اور کبھی کبھی تقابل ہوتا ہے تقابل اس طرح سے ہوتا ہے بخاری کی روایات اور مسلم کی روایات تقابل کتنی کس درجے کی ہیں دونوں کی روایات اس میں لگایا تھا کہ صحیح کی اتنی زیادہ ہیں اور حسن درجے کی اتنی ہیں حسن لغیری ہی اس درجے اتنی ہیں پھر الگ الگ درجوں کی الگ الگ شمال نمبر بتایا جاتے ہیں چھٹی قسم ترابوتی تحقیق کو ریلیٹیو ریسرچ چیزی جاتے ہیں اس تحقیق میں دو اشیاں کے درمیان ربط و تعلق کی نوئیت ویت اور درجہ بندی کو دریافت کیا جاتا ہے مثلا کسی زبان کی گرامر میں بہارت اس زبان کی تحریر میں مہارت کے درمیان کیا ربط و تعلق ہے کیا ان میں سے ایک نمائی حیثیت کا طالب علم دوسری میں بھی نمائی حیثیت حاصل کر سکتا ہے کیا اگر کوئی ایک میں کمزور ہے تو دوسری میں بھی کمزور ہوگا اس ربط و تعلق کی نوعیت کیا ہے مثبت یا منفی اس ربط و تعلق کا درجہ کیا ہے بلنگ یا معمولی اس ربط و تعلق کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک مثبت ربط اس سے مراد یہ ہے اگر پہلی مہارت میں نمائی ہے تو دوسری میں بھی نمائی ہوگا اگر پہلی مہارت میں کمزور ہے تو دوسری میں بھی کمزور ہوگا نمبر تین نمبر دو منفی ربط اس سے مراد یہ ہے کہ ایک مہارت میں نمائی ہے تو دوسری میں کمزور اگر پہلی میں کمزور ہے تو دوسری میں نمائی ہے تجرباتی تحقیق ایکسپریمنٹل ریسرچ اس امراض ایسی تحقیق ہے جو تجربہ جربہ گاہوں یا عملی میدانوں میں تجربات کے ذریعے کی جاتی ہے بعض اوقات ان تجربات کے لیے کلاسٹروم، چھوٹی لیبریٹری، کارخانے، کھیڑ یا کسی دارے کا استعمال بھی کیا جاتا ہے برہ تحقیق دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے ایک حصے بے عملی تجربات کیا جاتے ہیں اور دوسرے حصے میں بغیر تجربات کے روایتی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے پھر ان دونوں کے نتائج کا باہم معازنہ کر کے تجرباتی عناصر کی اخراندازی کے درجوں میار کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے اس تحقیق کے دونوں حصوں میں عناصر کی غیر جانبدائے کا خیال لکھنا بہت ضروری تاکہ ممکنہ اخراندازی صرف تجرباتی و انصورت تک محدود لے اور حقیقت مقصودہ تک پھر اس سنگ میں پہنچا جا سکتا ہے نمبر اٹھ تجرباتی تحقیق انالیٹیکل ریسرچ اس تحقیق میں خاص نمونوں کو معین زاویوں سے پرکھا جاتا ہے یہ تحقیق بھی بنیادی طور پر وصفی تحقیق مثال کے طور پر کسی زبان کے خصائص پر تحقیق کرنے کے لئے لوگوی نمونوں کا مطالعہ کرنا اور ان خصائص کا تناسو معلوم کرنا نمبر نو مطالعہ احوال یا تحقیق حالی اس تحقیق کا انحصار کسی ایک حالت کے مطالعہ پر ہوتا ہے مثلا کسی طالبیعی کے احوال کا مطالعہ کسی یونیورسٹی کے حالات کا مطالعہ کسی کارخانے کسی کمپنی کسی کھیت کسی خاندان کسی مریض یا کسی ادارے کے مالک کی حالت کا مطالعہ اس تحقیق میں امیق انداز میں کسی فرد کی حالت کا مطالعہ کیا آتا ہے لیکن وصف و تقییم اور معاصن و تقابل کے ذریعے اس کی ترقیقی میں ترقیق اسباب تراش یا سکے یا سکے یعنی ایک طرح سے یوں کہلے کی وصفی ترقیق یا تقییمی ترقیق یا تقابلی ترقیق یہ جو ترقیقی قسمیں ہیں اس کے لیے تمہید قدر جا رکھتی ہے ترقیقی حال کی ترقیقی یعنی کیس اسٹڈی جو ہوتی ہے پہلے تو آگلی اس پر یہ دیکھتا ہے کہ اس کی حالت کیا ہے پہلے یہ دیکھتا ہے پھر اس کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ اس کو کیسے بیان کیا جائے پھر اس کو بیان کرتا ہے پھر اس کیلئے وہ تجویز کرتا ہے چیزیں ان کی ترقیق کیلئے بہتر کونسی چیزیں ہوں گی نمبر دس تاریفی تحقیق اس تحقیق میں کسی اسطلاح کی تاریف کی مسئلے پر توجہ مرکوز کیا تھی مثل فلسفہ کا معنی کیا ہے جمہوریت کیا ہے شخصی آزادی سے مراد کیا ہے دہشتگردی کا کیا مطلب ہے بنیاد پرستی کسے کہتے ہیں موت کیا ہے نفس روح اور عقل کی تاریف کیا ہے یہ تمام چیزیں جو اسطلاحات کی چیزیں ہیں اسطلاح کی تاریفی اسطلاحی لفظ کی تاریف کیلئے اگر تحقیق کی جائے تو اسے تاریفی تحقیق کہتے ہیں سببی تحقیق اس تحقیق میں کسی حالت کے اسباب جاننے کی کوشش کیا تھی ہے مطلب کینسر کے اسباب کیا ہیں سیگریٹ نوشی کیوں کیا ہے تاریفی انتحاد میں فیل کیوں ہوتے ہیں مہگائی بیروزگاری اور ٹریفک حادثات کیوں پڑھ رہے ہیں اگر کی زبان اور اسلام علوم کا مہیار کیوں روبہ زوال ہے یعنی کسی سوال لفظے کیوں اس کا جواب حاصل کرنے کے لئے سبب کو داننے کے لئے جو ریسرچ کیا جائے وہ کیزوال لیسرچ کہلا نتائج پر تحقیق یا ریزلٹ ریسرچ اس تحقیق میں کسی عامل کی نتائج کی شراخت پر توجہ مرکوز کیا تھے یا عامل حصی غیر حصی اور معنی بھی مادی ہو سکتا ہے سیگریٹ نوشی کے نتائج پر تحقیق کرنا محولیاتی آلودگی کی نتائج پر الکوہل کی استعمال کے نتائج پر بسیار خوری کسرتِ طلاق کی نتائج اور عربی زباد سے دوری کے نتائج یعنی اگر ان چیزوں کے جو نتیجہ ہوتا ہے اسے کسرتِ طلاق کا جو نتیجہ کسرتِ طلاق جو ہے اس کی کیوں ہو رہا ہے اس کے کسرتِ طلاق کیا نتیجہ نکلتا ہے اس پر ریسرچ یا الکوہل کی استعمال کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اس پر ریسرچ کیا تو اس کے لئے ریزلٹ ریسرچ آج کے اس سبق کا خلاصہ ہے کہ آج کے اس سبق پہ ہم نے منحج تحقیق منحج کی اعتبار سے تحقیق کی پڑی وہ بارہ قسمیں پڑی لریک پہ تقابلی تحقیق پھر بیانیاں تحقیق تقییمی تحقیق تاریخی تحقیق شماریاتی تحقیق ترابطی تحقیق تجرباتی تحقیق تذیاتی تحقیق مطالعہ احوال تاریخی تحقیق سببی تحقیق اور آخر میں ریزلٹ ریسرچ جسے کہتے ہیں گوپڑی انہیں آج کے اس سبق کا خلاصہ ہے کہ آج کے اس سبق پہ ہم نے منحج تحقیق منحج کی اعتبار سے تحقیق کی پڑی وہ بارہ قسمیں پڑی لریک پہ تقابلی تحقیق فرم بیانیہ تحقیق تقییبی تحقیق تاریخی تحقیق شماریاتی تحقیق ترابطی تحقیق تجرباتی تحقیق تذیاتی تحقیق مطالعہ احوال تاریخی تحقیق سببی تحقیق اور آخر میں ریزلٹ ریسرچ سکیتے ہیں گوپڑی انہیں ترابطی تحقیق ترابط سحنوال